السلام علیکم بچو جماع ششم بریج کوس دن باویس آؤ اہلیت معلوم کریں حمد کے اشار کو پڑھنا استاد سرفرز کے مدرسی اشار کی تشریح کرنا حمد کو بغیر پڑھ کر نئے الفاظ کی معنی سمجھنا اور حمد پر منصر دی گئی سرمیوں کو مکمل کرنا آؤ اہلیت پیدا کریں حمد کو بغیر پڑھیں اور نئے الفاظ ردیب قافیہ اور اللہ کی صفات کی نشان دہی کریں آئیے نظم پڑھتے ہیں جہاں بھر کے پالنے والے جان میٹی میں ڈالنے والے یہ زمین آسمہ تیرے ہیں یعنی دونوں جہان تیرے ہیں جہاں بھر کے پالنے والے یہ زمین آسمان تیرے ہیں یعنی دونوں جہان تیرے ہیں سب کے ہونٹوں پہ نام ہے تیرا سب کے ہونٹوں پہ نام ہے تیرا تس کے را سب و شام ہے تیرا پھول سیرا میں تو کھلاتا ہے مارتا ہے تو ہی جلاتا ہے یہ ہواں تیرے دم سے چلتی ہے حکم سے تیرے رت بدلتی ہے خالق بہر وہ بر ہے تو یا رب مالکِ خوشت وہ تر ہے تو یا رب سب کو حاصل ہے نعمت تیری عام ہے سب پہ رحمت تیری ذرے ذرے پہ اختیار تیرا فضل ہے سب پہ بے شمار تیرا تیری ہر شعہ پہ حکمرانی ہے تو ہے باقی ہر ایک فانی ہے یہ تھی حمد یہاں پر اس حمد میں اے جہاں بھر کے پالنے والے جان مٹی میں ڈالنے والے والے ہیں ہے تیرا ہے یہ جو آخری میں الفاظ آ رہے ہیں ان کو ردیف کہتے ہیں ان کو ردیف کہتے ہیں اب یہاں پر کچھ الفاظ کی نشاندہی کی گئی ہے اے جہاں بھر کے پالنے والے جان مٹی میں ڈالنے والے پالنے ڈالنے آسمان جہان نگے بان مہربان نام شام کھلانا جلانا چلتی بدلتی اس طرح کے جو الفاظ ہیں انہیں خافیہ کہتے ہیں تو ردیف اور یہ تھے خافیہ تو اس طرح سے اس نظم میں ہم نے ردیف اور خافیہ اس حمد میں ہم نے ردیف اور خافیہ کے بارے میں معلومات آسل کی ہیں شکریہ